دوستو شجرے ممنون کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جس میں آلیہ آلیہان کے آفیس آتی ہے آلیہان آلیہ سے کہتا ہے کیوں آئی ہو تم یہاں تمہیں یہاں آنا نہیں چاہیے تھا تو آلیہ کہتی ہے آلیہان میں گھر میں بور ہو رہی تھی اور اپنے ہزبینڈ کو مس کر رہی تھی تو سوچا آفیس میں آ جاؤں کچھ باتیں کر لوں تم سے تو آلیہان کہتا ہے آلیہ اگر کوئی ضروری بات ہے تو بتاؤ ونہ جاؤ یہاں سے تو آلیہ کہتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے تم سے ملنا اور ویسے بھی اب تمہارا مائنڈ چینج ہو گیا ہوگا زینب کو لے کر تو آلیہان کہتا ہے کیا مطلب آلیہ آلیہ کہتی ہے زینب اور حسن ایک ہو گئے ہیں آلیہان تمہیں یقین کرنا ہوگا کیونکہ ان دونوں کا دوستانہ رویہ دیکھ کر کوئی بھی یقین کر لے گا کہ وہ دونوں لور ہیں تو آلیہان کہتا ہے آلیہ مجھے نہیں لگتا حسن زینب میں انٹرسٹڈ ہے کیونکہ زینب ایسا کبھی نہیں کرے گی ان دونوں کے بیچ کچھ نہیں ہے یہ تصویریں ایسے ہی ہیں آلیہ تمہیں پتا ہے نا میگزین والوں کا وہ کچھ بھی چھاپ سکتے ہیں تو آلیہ ہستی ہے اور کہتی ہے آلیہان تم ٹھیک کہہ رہے ہو پر ان دونوں کا فوٹو دیکھ کر ایسا بالکل نہیں لگ رہا کہ یہ فوٹو نکلی ہے کیونکہ فوٹو میں وہ دونوں بہت مزا کر رہے ہیں اور ایک لڑکی اور لڑکا دوست بننے کے بعد وہ ایک لور بن جاتے ہیں تو آلیہان کہتا ہے آلیہ مجھے ان دونوں کو دے کر کچھ عجیب نہیں لگ رہا کیونکہ مجھے پتا ہے وہ دونوں صرف ایک اچھے دوست ہیں اور کچھ بھی نہیں تو آلیہان کہتا ہے آلیہ مجھے تم جیسی عورت بالکل پسند نہیں ہے جو اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کرے اور آلیہ اور کچھ بولنا ہے تو بولو کیونکہ آج کے لیے کافی ہے اور اب تم جاؤ یہاں سے اور ویسے بھی ہمارا طلاق کا کیس اگل ہفتے سے شروع ہو رہا ہے تو آلیہ کہتا ہے میں پہلے ہی بتا چکی ہوں میں تم سے طلاق نہیں لوں گی تو آلیہان آلیہ پر بہت گصہ کرتا ہے تو دوستو مزید راما سیریل اور ریویوز اور پروموز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو